مولانا عبدالوحاب حسن چوہان نواز شریف اور سراج الحق سمیت سیاسی اور سماجی شخصیات کا مولانا حاجی عبدالوحاب کے انتقال پر گہرے دکھ کا اظہار دینی خدمات کو شاندار قرار دیا چیف جسٹس کا کہنا ہے کہ حاجی عبدالوحاب نے دین اسلام کی تبلیغ کے لیے قابل قدر خدمات سر انجام دی بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو اللہ اور رسول کے لیے فنح کر کے دوسروں کے نفع کا زمان کرتے ہیں میری زندگی کے پچاس سال ان کے ساتھ گزرے تبلیغی جماعت کے امیر کا فیصلہ تاہال نہیں ہوا مولانا تارک جمیل مولانا عبدالوحاب کی وفات پر رنجیدہ وزیراعظم کا مولانا تارک جمیل کو فون حاجی عبدالوحاب کی وفات پر اظہار افسوس گورنر پنجاب چوہدری محمد سرور سے سی بی اے یونین بینک آف پنجاب کے وفت کی ملاقات وفت کی قیادت سیکیٹری جنرل چوہدری محمد پاروک نے کی اور یونین کے مسائل سے متعلق آگاہ کیا گورنر کی مسائل کے حل کی اقین دہانی کوئی مسلمان نبی رحمت کی ناموس پر حملہ برداشت نہیں کر سکتا پاکستان فروئی اختلافات کا متحمل نہیں اسلام کے نام پر توڑ پھوڑ اور املاق کے نقصان کے خلاف ہیں چورہ شریف کی گردی نشین پیراغون سوسائیٹی ایمپیریل مال میں پیٹ شو کا انعقاد شہریوں نے اپنے خوبصورت کتے بلیاں سامپ اور شیروں کی نمائش کی شرکہ من پسند جانور دیکھ کر محضوظ ہوتے رہے پی ٹی ای کے راہنما میاں اخلاق گنڈو کے فارم ہاؤس پر کرکٹ میچ